نعرہ تکبیر سارے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سلوات سارے ازراد پڑھو سرکار دی جاتے ہیں پھر بھی مجلس ازادی قبولیت واسطے محبت نال خلوس نال برندہ وادنال سلوات پڑھو حجت خدا دی سے تو سلامتی واسطے سلوات پڑھو اعوذ باللہ السمیل علیم من شیطان اللہین رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات پڑھو مولا دی جاتے الحمدللہ سلوات پڑھو سرکار دی جاتے ہیں سلوات پڑھو مولا دی جاتے ہیں سلوات پڑھو مولا دی جاتے ہیں وَقَالَ فِي شَانِهِ سلوات پڑھو مولا دی جاتے ہیں سلوات پڑھو سرکار دی جاتے ہیں وَقَالَ فِي شَانِهِ سلوات پڑھو مولا دی جاتے ہیں سب مومنوں پہ فرد ولایت علی کی ہے سب مومنوں پہ فرد ولایت علی کی ہے اسلام کو بھی اشد ضرورت علی کی ہے سب مومنوں پہ فرد ولایت علی کی ہے اسلام کو بھی ہمیشہ ضرورت علی کی ہے دنیا میں کیسے کوئی ہو ہمشان مرتضی کائنا سے بلند تو ضربت علی کی ہے سلامت رہو آباد رہو پڑھے لکھے ذرا تشریف فرماؤ میرے تو بڑے بلندوں اللہ اس نے زیادہ رفت اور بلندی عطا فرمائے یاد اکنا میرے شیعہ سنے بھائیوں شبنم کو تو گوہر سے ملایا نہیں جاتا شبنم کو تو گوہر سے ملایا نہیں جاتا ظلمت کو کبھی نور بنایا نہیں جاتا ہم دردیاں تو غیروں پہ بھی ہو سکتی ہیں لے کر غیروں کو تو شانوں پہ بٹھایا نہیں جاتا سلامت رہو آباد رہو یا علیہ السلام سلامت رہو آباد رہو درود پڑھ لہو سارے حضرات سرکار دیزات بلند و آدنا دعائے کے مالک اس مجلس کا نو قبول فرماؤن جتنے بھی مومنین تشریف فرماؤ تمام دی حاضری مولا اپنے دربارش قبول فرمائے مالک پڑھنو والینو سننو والینو اپنے حفظ و ایمارش رکھے ساڑھے ملک پاکستان ہوتا قیامت آباد اور شاد فرمائے جتنے بھی ماتمی حضرات نوجوان تشریف فرماؤ تمام دی حاضری امام زمانہ نواب کربلا اپنے دربارش قبول فرماؤنو توجہ ہے سامین محترم ایک ربائی تمہیں اپنی نوقیدہ آغاز کرنا چاہنا واللہ یہ تو اللہ کی ادا مان رہی ہے واللہ یہ تو اللہ کی ادا مان رہی ہے ہر شئے تجھے ہر شئے سے جدا مان رہی ہے سرکار دو عالم تیری عدمت پہ میں قربان دنیا تیرے نوکر کو خدا مان رہی ہے آباد رہو سلامت رہو سدہ وستہ رہو سیدن انبیاء دی حدیث ہے ذکرو علین عبادہ علی مولادہ ذکر عبادت ہے سرکار میندن علی مولادہ ذکر ایسا بابرکت ذکر ہے ایسا بلاند ذکر ہے ہار پزن من سجاؤ ہار محفن من سجاؤ ذکر علی دنال سرکار میندن ذکر علی صرف ذکر علی نہیں میں محمد ذکر ہے اور میں محمد ذکر اللہ ذکر ہے اور اللہ ذکر عبادت ہے توجہ ایسا میند مہترم تو یاد رکھنا گھار سے ذکر کرو پھر بھی عبادت ہے گھار تو باہر چاند دوستہ کٹھے ہو جاؤ علی مولادہ ذکر کرو پھر بھی عبادت ہے مسجد چلے جاؤ علی مولادہ ذکر کرو پھر بھی عبادت ہے قابے چلے جاؤ بڑی توجہ قابے جا کے علی مولادہ ذکر کرو اس تو بھی زیادہ عبادت ہے جس گھارے چلی ہوئے وہ گھر بابرکت ہے جس دلیں چلی ہوئے وہ دل بابرکت ہے جس قومیں چلی ہوئے وہ قوم بابرکت ہے بڑی توجہ جس ملکیں چلی ہوئے امام سنباد شاہ جنگی ادراد ہوں جس قومیں چلی ہوئے وہ قوم بابرکت ہے جس دلیں چلی ہوئے وہ دل بابرکت ہے جس شہریں چلی ہوئے وہ شہر بابرکت ہے جس نگر چلی ہوئے ہو نگر بابرکت ہے جس گھار چلی نہیں کبار خانہ ہے بڑی توجہ جس گھار چلی نہیں کبار خانہ ہے جس ملک چلی نہیں ویرانہ ہے جس کعب چلی نہیں بھت خانہ ہے بڑی توجہ سلامت رہو آباد رہو صدب اصدر رہو بس ایک جو جملہ آکے پھر میں کسیدہ شروع کرنا ہے سلامت رہو آباد رہو یاد رکھنا میرے وعدلہ تعالی مزرگو بھائیو دوستو خطاب الگ ہوندہ ہے صفت الگ ہوندی خطاب مشترک نہیں ہوندہ صفت مشترک ہو سنگدی مسال دے طورتے بانیا پاکستان ساڑھے ملک نجدے بانیا ہیں انہوں نے نام محمد علی جنا لیکن خطاب کیا ملیا قائد اعظم یعنی ستو بڑے ہیں قائد اعظم خطاب مل گیا کوئی شخص قائد اعظم اپنے نام دے نام استعمال نہیں کر سنگدہ کیوں خطاب مشترک نہیں ہوندہ خطاب لفظے ذہنچ رہے حضرت آدم علیہ السلام دے خطاب کیا ہے صفی اللہ پھر سوائے حضرت آدم دے کسے نبی نے صفی اللہ نہیں اخوایا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے خطاب کیا ہے قلیم اللہ یعنی اللہ نالحان کلام ہم انوالے کسے نبی نے قلیم اللہ نہیں اخوایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے خطاب کیا ہے روح اللہ کسے نبی نے روح اللہ نہیں اخوایا حضرت عبراہیم علیہ السلام دے خطاب کیا ہے سمی اللہ کسے نبی نے سمی اللہ نہیں اخوایا کیا ہے خلیل اللہ کسے نبی نے خلیل اللہ نہیں اکھوایا یاد رکھنا سید الانبیادہ خطاب کیا ہے حبیب اللہ کسے نبی نے حبیب اللہ نہیں اکھوایا میں نے نہیں پتا کہ نہ بندہ مجلس بیٹھا ہے کہ نہ بندہ مجلس چھوپا رہے خلیل مانی بھی دوست ہے حبیب مانی بھی دوست ہے خلیل اسنوں آدن جیڑا کسے نوں چاہے اور حبیب اسنوں آدن جس نوں کوئی چاہے بڑی توجہو بڑی توجہو خلید حسن آدن جیڑا اللہ نو دوست بنائے اور حبیب حسن آدن جیس نو اللہ خود دوست بنائے حضرت سید الانبیاء تک خطاق کیا ہے حبیب اللہ کسے نبی نے حضرت آدم علیہ السلام تلے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسے نبی نے حبیب اللہ لنکھوایا شیعہ سنبائیوں سید الانبیاء تلے کے امام زمانہ تک کسے امام نے سرکار علیہ المرتضادہ خطاب کیا ہے امیر المومنین بڑی توجہو سرکار علیہ المرتضادہ خطاب ہے امیر المومنین تو سوائے مولا علیہ دے نہ کسے معصوم نے امیر المومنین اخوایا نہ کسے نبی نے اخوایا نہ کسے پیغمبر نے اخوایا شیعہ سنبائیوں جدو نبیاء نے بھی حق نہیں امیر المومنین اخوا مردہ بڑی توجہو بڑی توجہو تو پھر کسے غیرے ماسونوں کیا حق ہے کہ امیر المومنین اخوا دے وے تو پھر میں کیوں نہ آکھا نمائع دل کے احساسات کی تصویر کرتے ہیں وفا کا نقص لوہ سنگ پہ تحریر کرتے ہیں امیر المومنی ہوتا ہے واس ایک خوش قسمت زچان خانے کو جس کے دو نبی تعمیر کرتے ہیں سلامت رہو آباد رہو صدا وزد رہو استاد محسن رمضہ بڑا معشور و معروف شہرہ آفاق قصیدہ جناب دے سامنے پیش کرنا چاہنا جی اچھا سلوات سارے حضرات پاڑھو سرکار بزاد گزارش ہے کہ یہ بچہ چھے محرم سے لاپتہ ہے ہم اٹھارہ چک سے بی بی پاک دامنا پر سلام کرنے آئے تھے اور ہمارا بچہ وہاں اور گامشاہ سرکار یہاں بھی استقاع لگا دی گئے ہیں اور اگر کسی کی نظر پڑھے تو وہ برائے مربانی سے رابطہ کریں کوئی بچہ گمو ہے جی برائے مربانی اگر کسی نے نظر آوے اطلاع ملیتے ضرور اطلاع دے ہوئے سلوات سارے حضرات پاڑھ رہے سکار انجرائی گلند آبادنا سلوات پڑھو محمد والے محمدی ذات ہے سارے اندھر دہن کسیدہ سنائیے پچھلے بزرگان بائیاں دبی دہن ہے ایک نعرہ بس روم مرشد علی دنا دا گلند آبادنا یا علی مرتضا تو بہت میں خدا 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 یا علی مرتضی بہک 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 میں خدا کل خدا کی خدائی کا نگران ہے آباد رہو سلامت رہو صدا وزد رہو لفظامنے یا علیہ علیہ سلامت رہو آباد رہو لفظامنے ذریعہ پہچان توجہ ہے نا سارے آنڈی لفظامنے ذریعہ پہچان تو چہرہ بدن واسطے ذریعہ پہچان ہوں دے آو میڈا سامان سید علم بیاد ساری دن گیدہ دریعہ پہچان کیڑی ہسی ہے سادسانی تھے پوری توجہ شیاں سننے بھائیاں ہو یا علیہ مرتضا تو بحکم خدا کل خدا کی خدا ایک نگران ہے یا علیہ مرتضا تو بحکم خدا کل خدا کی خدا ایک نگران ہے تو دلیل وجود خدا پاک ہے تو دلیل وجود خدا پاک ہے اور نبی کا ذریعہ پہچان ہے یا علیہ السلام آباد رہو سلامت رہو صدا وسط رہو غادی رنگ لاوے پڑھ لے کدھنا تشریف فرماؤ میں نے تو بڑے بلان دو میرا جملہ دایا نبی نیاز مولا تو بجو ہے سامین محترم آؤ مینا ساما علی مولا دا پاک بابا سرکار ابو طالب علیہ السلام دی شان شیر ہے اگلا میرا آقا سرکار امران علیہ السلام کتنے بلان دیں قرآن پاک دی اتداء علیف تو ہے اور علیف دا قاد سدہ ہوند بڑی طواز جو آؤ میرا ساما سرکار ابو طالب علیہ السلام دا قاد کتنا بلان دیں چہرہ کتنا بلان دیں یاد رکھنا میرے شیعہ سنی بائیوں لفظامنے کونسین عددہ دائرہ ہوئے اس نو کوس آگ دیں دو مل جاون کونسین یعنی کعبہ کونسین او ادنا دو کمانا دا فاصلہ ولکہ اس تو بھی کم بڑی توجہو بڑی توجہو جسلے حضرت عمران علیہ السلام دو مات تا دے چائیں دیں حضرت سرکار سید الانبیان پھر نتیجہ کیا نکل دیں سرکار ابو طالب علیہ السلام دا قد کتنا بلان دیں چہرہ کیسا ہے بطن کیسا ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام علی مالا دے پاک بابینو مخاطب کر کے سیرا اکرہ پوری توجہو تیرے قد تو ہے الہمد کی تدا تیرے بادو ہے کوسین شہن شاہ تیرے قد تو ہے الہمد کی تدا تیرے بادو ہے کوسین شہن شاہ تیرے سیرا ہے قرآن نکاح شیہ تیرا چیرا ہے قرآن نکاح شیہ اور تیری پوشت میں قرآن ہے آباد رہو سلامت رہو سلامت رہو اندریاد بلانکار کے اہدری اللہ سلامت رہو آباد رہو غاز نکاح لہور وال جین درو آباد رہو سلوار سارے ادرات پڑھ سرکار دی بلاند ماز نسرت دی کا اہتمام کرتا تھا نسرت دی کا اہتمام کرتا تھا کیسا کافر تھا رسالت کا کام کرتا تھا آبود رسالت تیرے سب سے ہے اعلان سب یا لی جائے اور تیری پناہ ہے پناہ خدا تیرے سب سے ہے اعلان سب یا لی جائے اور تیری پناہ ہے پناہ خدا حاشمی خاندہ میں تو ہے اس طرح حاشمی خاندہ میں تو ہے اس طرح جیسے قرآن میں سور رحمان ہے سلامت رہو آباد رہو آباد رہو سدہ وستے رہو غازی نگلہ وے جیو سلامت رہو آباد رہو دروت پڑھ لو سارے ادرال سرکار دیداتے بلند آباد نال چاہی نہیں نا کوئی ٹھیک پھر بھی بلند آباد نال سرکار دیداتے بلند آباد نال سرکار دیداتے توجہ ہے سامین مہترم اگلا شیر اس تو بھی بلان دے ماشاءاللہ کافی بلندیاں تھے تو سن سمات فرما رہے ہو میں نہایت شکر گزارا ہیک ایک مومن موالدہ ہیک ایک ماتنی حضرات توجہ رہے سامین مہترم بھئی دویور آباد رہو سلامت رہو کس سطر پہ اس شیر پہ میں نہایت توجہ چاہتا ہوں آباد رہو سلامت رہو قرآن پر ہم دیں آیت مبارکہ ہے مارے جربہ رہنے یلتک یان بینہ امہ برزک اللہ یب غیان فابے یہ اعلائے رب کو مات و قلد بان یک رجو من امہ لولو والمرجان اللہ دہ میں دو دریاں ملائے درمیان ایک برزک رکھیا تاکہ ایک دریاں دوسرے تے تجاوز نہ کرے اللہ چاندہ اے مینچوں برامت کرام سبد اور سرق رنگ دے مونگے اور موتی بڑی تاوہ جو یاد رکھنا ایک نیک ستارہ ہووے اس مسادہ دین دو مل جاوان سادہ دین یعنی ستارہ حظمت بی بی پاک اور ستارہ ولایت علی مرتضی بڑی تاوہ جو بڑی تاوہ جو لفظ سادہ دینچ رہے تو آو میرے ساما علی دا پاک بابا حضرت ابو طالب علیہ السلام کتنے بلاندین علی مولاد پاک بابنو مخاطب کر کے شیران گرہمپوری توجہ تیرے دونوں ستارے یہ سادہ دین ہیں پاتی مار یعنی دون یہ بہرین ہیں تیرے دونوں یہ پوتے حسین و حسین تیرے دونوں یہ پوتے حسین و حسین ایک لولو ہے اور ایک مر جانے ہیں آباد رہو سلامت رہو سلامت رہو آباد رہو سلامت رہو آباد رہو سدہ سلامت رہو آباد رہو آخری شیر ہے اس کے سیدھتا جی لاؤ 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 آباد رہو 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 رمضہ سے بہش مالیہ دا اہبا والے کے ربے ہاں گھلی ہمارے کے ربے ہاں گھلی سینو واستہ یاد کے یاد کسے کسے ربا سالے اگر کہتی تنے ربا سنوالا کیلئے مطالیہ نے واسکتہ ہی ربا کسے نے دیگلا کے ربا سنوالا دعا کا واسکتہ ہی ربا حشد سے سباس کلنا کیا ہر پریں کرتی سینو پنیا کے بارہ واسکتہ ہی یا آگی اب آدھر سلامت رہو غادی رنگ لاوے پڑھ لے کے ذرا تشریف فرماؤ میرے تو بڑے بلان دو میری سطر دایا نہ ہوئے نیاد مولا مل پا دے آجیے شید دا پڑھ لے کے ذرا تشریف فرماؤ یاد رکھنا عام تو عام کمزور تو کمزور بندے دا نکاح ہوئے عام مولوی نکاح پڑھیں دا اور اگر مولوی صاحب دا نکاح ہوئے پھر کامل کم کوئی عالم دین ہوئے نہ اور اگر کسی عالم دین دا نکاح ہوئے پھر کامل کم کوئی مجتہت ہوئے اگر کسی مجتہتہ نکاح ہوئے پھر مرچہ تقلید ہوئے جسی تقلید واجب ہوندی ہے نکاح ہے سید علم بیادہ پڑھائے سرکار ابو طالب علیہ السلام نے نکاح پڑھنا عالم دین دا کم ہے جاہل دا نہیں بڑی توجہ بڑی توجہ نیادوں سے اس دورے سرکار ابو طالب علیہ السلام نے نکاح پڑھیا جس دورچ علم دا نام و نشان تک نا سرکار ابو طالب علیہ السلام دا نکاح پڑھنا اس گلدی دلیل ہے کہ سرکار ابو طالب علیہ السلام تو بلاند پایا صاحب علم ہائی کوئی نہ اگر ہوندہ نکاح پڑھیندہ حکم شریعت ہے نکاح خان نکاح دے بعد جو منگے لینہ اس دا حق ہے جو بھی منگ لوے نمازہ پڑھا کے نہیں منگ سنگدہ روزے رکھا کے نہیں منگ سنگدہ حاج کران کے نہیں منگ سنگدہ مگر حکم شریعت ہے نکاح خان نکاح دے بعد جو منگے لینہ اس دا حق ہے شیعت نبائیوں نکاح پڑھے حضرت سید الانبیاء دا پڑھا ہے سرکار ابو طالب علیہ السلام نے یقیناً فریش تیرے عرض کیتی ہو سی بارلہ تیرے نبی دا نکاح تیرے پیغمبر دا نکاح تیرے رسول دا نکاح تیرے محبوب دا نکاح اللہ جانے آج ابو طالب نے منگنا کیا ہے اور تیری ذات نے دیمنا کیا ہے آباد رہو سلامت رہو آباد قدرت آ رہیے میں پہلے بھی اس گارج کمی کی سے شہدی نہیں رہا نہیں تھی اللہ پاک زبانے بے زبانی دنال تمام فریشتن و مخاطبوں کے کیا دیں پوری توجہ ان کے گھر میں نبوبت رسالت بھی ہے اور امامت ولایت شفایت بھی ہے ان کے گھر میں نبوبت رسالت بھی ہے اور امامت ولایت شفایت بھی ہے گر خدا آئی بھی مانگے تو دے دوں اسے گر خدا آئی بھی مانگے تو دے دوں اسے گر خدا آئی بھی مانگے تو دے دوں اسے میرے محبوب کا یہ نکاح خان ہے آب آد رہو سلامت رہو دو میں آت بلان کر کے حیدری آلی بھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت رہو آب آد رہو آلی بھی آلی بھی میرے مولادہ زمانے پہ جواب نہیں ہوں 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 میرے مولاد آزمانے کے جواب نہیں میرے مولاد آزمانے کے جواب نہیں سوچھو ہیں سامین محترم میری کیا مجال جو میں کسیدہ پڑھ سنگا مالک میرے استاد محترم چودری شجد سین شرساتی زندگی درات فرمائے انہوں نے صحتی کامل آتا فرمائے انہوں نے سارے زندگی تواڑے لاہور والے تواڑے چپڑے کہ میں ایک ادنا جا شگیرد ہو کے چھوٹا جا شگیرد ہو کے کوشش کر رہی سا جو نہ دی تھوڑی خشبو جناب دے سامنے پیش کر سکا اے سارا اندھر سیدہ دعا کرنا مالک تمام مومنینوں اپنے حفظ و ایمانچ رکھن ایک دو جملے آکے میں پھر چند منٹ ذکرے مصاحبی پیش کریں سا سنوات سارے حضرات پارڈا ہو سکا آپ نے جاتے بلندباد میرے مولادہ جمع نے تے جواب نہیں ہو میرے مولادہ زمانے کے جواب نہیں ہو میرے مولادہ زمانے کے جواب نہیں ہو میرے مولادہ زمانے کے جواب نہیں مولادہ زمانے مولا دا زمانے مولا دا میرے مولا دا زمانے تی جواب نہیں مولا دا زمانے تی جواب نہیں پڑھے لکھے درہا تشریف فرماؤں ایک دو جملے اکنے جانا قسم علاق ہوندہ ہے مسمح علاق قسم آغدن نامنو مسمح آغدن جس دا نام ہو دے بغیر اسم دے مسمح دی پہچان نہیں ہون دی ہزارہ دی تعداد ایسے بندے ہیں جڑے علی مولا نو جان دے ہیں مگر پہچان نہیں رکھ دے علی مولا دے دورے ایک چرواحہ بکریاں چرواون والا وضو کر رہے توجہ بھئی وضو کر رہے علی مولا قریب آگئے ایس چرواحے نو پتہ ہی نہیں جو علی مولا ہیں علی مولا قریب آگئے آگئے اے مومن موالی تیرے تمیرا سلام ہوئے حیران ہو گیا تھے تو انہوں کیا دسے میں مومن ایمان دا تلکتے دل نر ہون دے ب ach توجہ BA ایمان دا تلک تے دل نر ہون دے تو انہوں کیا دسے سرگار میں تیرا وضو دوس رہے تو مومن بہ traکار میں دا کیوں کار کی تی plus وضو دے گیا دے اے بندے خدا جس اسمدہ میں ورد کریں نہ بغیر ودود نہیں کریں گا سرکار میں نے کیا فائدہ حاصل کرنا ہے دیکھ کے آدھے سامنے جڑھا دریائے میں بغیر بیڑی دیابور کریں نہ اور میں کلہ نہیں کریں دائے بھیڑ بکریاں بھی میرے نال نال ویندے ہیں اگر تُساں بھی منجنائے میرا سہارا لے لو علی مولانو آدھائے میرا سہارا لے لو سرکار میں دن کائنات جز دے سہارے دے قائم ہوئے اوکی سے دا سہارا نے گردے تو آنج اللہ دے حوالے شیعہ سننے بائیوں اس نے اسمدہ بید شروع کیتا کردہ ہویا جارے کیا ڈیٹھائیلی مولان سنتس قدم اگے اگے جارے ہیں مجالے دے پانی نہ لیندے برابر بھی آ جائے اس سرواہے نے جلدی نان دعا دے ہاتھ براند کیتے لے گیا دے پاننے والا تنو بارسہ دے نہ حسنے دے بابے دا مارسہ دے نہ حسنے دے بابے دا اس نو روک لے اس دے کول کوئی میرے تمہیں بڑا ہی سمیں اس دا دریادیاں لہراتے بھی کنٹرولے ممبر حسین دی قسم علی مولاو تم اس قرآ کے آدھین میرا صرف دریادیاں لہراتے نہیں کائنات دی زندگی دیاں لہراتے بھی کنٹرولے آب آدھ رہو سلامت رہو یا علی یا علی سلامت رہو آب آدھ رہو علی مولا کنارے تے آگے نتیجہ علی مولا کنارے تے آگے اے بھی کنارے تے آگے آچروا قدمہ تے ہاتھ لائے ہاتھ جوڑ کے آدھین سرکار میں معافی چاہنا میں تو انوادہ رہا میرا سہارا لیلو مگر منت کرے نہ اے دساؤں توجہ بھئی منت کرے نہ اے دساؤں توڑا اسم کیا آئے چیہ سننے بھائیوں جس لے اسم دا نام آئے علی مولا مسکران کے آدھین جس اسم دی برکت نال تو روز آر پار میں نائے ہو مرسمہ علی مہیا آب آدھ رہو سلامت رہو اس لئے قدمہ تے اترا کے آدھین سرکار توڑا جواب نہیں سرکار میں نے نہیں جنا ix بلکہ انجا terminé مولا دارمانے تے جواب نہیں ہو میرے مولا دارز مانے تے جواب نہیں ہوں میرے مولا داریمانے تے جواب نہیں ہوں میرے سارے مولا ہمちゃداخر bولا اور جنے ہاتھ رہنڈ کر کے آئے داریم آدمی ہو میرے مولاد آدمانے کے جواب نے حیلید بازا دنیا دیکھوئی بوتراب نے میرے مولاد آدمانے کے جواب نے آہ 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 مکرود حسین دی مادا میٹی آس گئی سب تسیاں دی بیٹاں خاک کے جھنے یا حرام جہاں آہ یوں دوں غادی جھنیاں آہ یوں دوں شمر کمیناں کھڑا فوج اپنی کنوا داں بے حیاد ہے موک فکر گیا ہے موک فکر گیا ہے آہ 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 آ آہ 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 مانے جلیاں تے آہاں اور آجائیں تائیں غازی دنیا تے ریا پرکا یوں ندی ماتے اتے باد غازی دے اون دی امری رول موئے شاہ مانے جلیاں تے باد غازی دے آہاں